اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحابی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت خفی اور جلی تمام یوتھیے اس بیان کے اوپر جھومر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دھمالیں ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا حلقہ کھلنے جا رہا ہے اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا کہ وہ حلقہ نہ کھلے وہ تو حلقہ کھلنا ہی کھلنا ہے اچھا اس کے اوپر ہمارے دوست جناب سعید چودری صاحب نے قانونی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ صرف وہ ہی کھلتا ہے یہ ریکاؤنٹنگ صرف اسی حلقے میں ہوتی ہے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جس حلقے کے اندر مسٹرد ہونے والے ووٹوں کی تعداد جو ڈیفرنس ہے جیتنے والے کا اور ہارنے والے کا وہ اس سے بڑھ جائے یعنی کہ جیتا وہ پانچ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہے لیکن مسٹرد ہونے والے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ سات ہزار ہے چھ ہزار ہے دس ہزار ہے تو وہ حلقہ کھلا کرتا ہے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں ون سیونٹی نائن تھاؤزن ووٹ یعنی ایک لاکھ اناسی ہزار ووٹ لیے ہیں اور ان سے ہارنے والے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ نے ووٹ حاصل کیے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار کے قریب جبکہ اس حلقے میں مسٹرد ہونے والے ووٹوں کی تعداد تقریباً کچھ ساڑھے تین ہزار بنتی ہے تو ساڑھے تین ہزار مسٹرد ہونے والے ووٹوں کی تعداد جیتنے اور ہارنے والے کا فرق تقریباً اٹھتر ہزار کا تو یہ حلقہ قانون کے کسی پیرہ میٹر کے تحت نہیں کھل سکتا ہاں پروپیگنڈے پرپوس کے لیے تو یہ ہو جائے تو میں نے ارز کیا کہ جو اتنی اتنے لال بجکڑ صاحبان ہیں جو اس وقت اس بات کو پوری طرح پروپیگیٹ کر کے ازہان و قلوب کو پلیوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بات مجھے اس لیے بھی آئی کہ وجہات مصود جیسا شخص جو ہے وہ بھی یہ سٹریٹیجی یا یہ والا فیلوسفی یا یہ والا پروپیگنڈا بائے گھر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جناب نواز شریف کی جیت تو مشکوک ہے تو میں نے کہا یار کیسے مشکوک ہے یہ اتنا زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ ویڈاوٹ کسی بیس کے کریئیٹ نہیں ہو سکتا اور جہاں تک اس حلقے کے کھلنے کی بات ہے تو وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ وہ حلقہ نہیں کھل سکتا لیکن پہلے دن سے اٹیک کر دیا گیا اور ما شاء اللہ بڑے بڑے پٹواریوں نے بھی اس کو قبول کر لیا اس فلوسفی کو کہ نواز شریف صاحب کو لہور کے حلقہ ایک سو تیس میں سے دھانلی کر کے جتایا گیا ہے اور اس وقت یہ پروپیگنڈا گھومی جا رہا ہے گھومی جا رہا ہے گھومی جا رہا ہے اور اس کو گھومانے کے اندر بہت سارے خفی اور جلی یوتھیوں کے ساتھ ساتھ کچھ پٹواری صاحبان بھی خود شکستگی کا شکار جو پٹواریان کا ایک بہت بڑا گروہ پایا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل اچھا جب ان کو پکڑ کے توجہ دلے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تنز کہا رہے تھے لیکن وہ اگر ان کے پاس منظر میں جا کے دیکھیں تو ایسے ایسے اناثر کار فرما ہوتے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں خیر یہ تو ایک خبر تھی اور اس کی خبر کی ہم نے کہا کہ کلیریفکیشن یا تردید جاری کرنے کی بجائے اس کی اصل صورتحال آپ کو واضح کر دی جائے لیکن ایک اور بھی اہم خبر ہے جو بڑی ہیومن نیچر کی ہے اور وہ ہیومن نیچر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اخبارات کے ملازمین صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم ہے جس کو آئی ٹی این ای کہا جاتا ہے ایمپلیمنٹیشن ٹربیونل آف نیوز پیپر ایمپلائی یہ آئی ٹی این ای کے ملک کسی شخص نے کسی اخبار کے اندر کام کیا ہے اور اس کے مالک نے اس کو تنخان نہیں دی وہ اس کمیشن کے پاس جاتا ہے اس کمیشن کو ہائی کوٹ کے جج کے برابر اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کمیشن کے پاس جاتا ہے اور کمیشن کے پاس جا کر اپنی ارزداشت پیش کرتا ہے یہ کمیشن جو ہے ایک شخص کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جس کے پاس ہائی کوٹ کے جج کے برابر اختیارات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نورملی کوئی ریٹائر جج یا ریٹائر بیروکریٹ لیا جاتا ہے پچھلا جو صاحب ہیں جو میرے خلال ابھی تک کنٹینو کر رہے ہیں یہ فواد چودری نے اپنے کوئی رائٹ یا لیفٹ جو بھی ان کا ہوگا اس کو لگایا تھا اور سنایا کہ اس نے خوب خوب اپنی غربت کو دور کرنے کا احتمام کیا تو مطلب کہ وہ صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی اینی کے اندر متسلط ہوتے ہیں یہ پہلے اس جنرلس سے کیلکولیٹ کرواتے ہیں کہ تمہاری یہ کتنی تنخائیں ہیں کیا ہوا ہے پھر وہ اخبار کے مالک کو نوٹس بھیجتے ہیں اور اخبار جو ہے اس کو جوائن کرتا ہے نہیں کرتا اور اخبار طریقہ کار بتا رہا ہوں اخبار کے مالک کو جوائن کرتا ہے نہیں کرتا تو اس کے ورنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں اور یہ ان کو گرفتار کر کے بھی منگوا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے چلتا ہے اور اگر وہ مالک نہ دے تو یہ ان کے اساسے وغیرہ ضبط کرنے کی بھی پاورز رکھتے ہیں لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ اس عودے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ مالکان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے اب میرے دو بہت قریبی دوست ہیں اور عزیز بھی ہیں ان میں سے جن کے مقدمات جو ہیں وہ آئی ٹی اینی کے سامنے فائنل ہو چکے ہیں اور فائنل ہونے کے بعد مالکان نے ان کو اب اس نے آئی ٹی اینی نے فیصلہ سنانا ہے آخری موقع دیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اخباری مالکان جو ہے وہ ہٹ درمی کا شکار ہے اب وہ صاحب جو ہیں آئی ٹی اینی کے جو بھی سربراہ ہیں وہ آخری فیصلہ نہیں سنا رہا ہے اور وہاں کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ اخبارات کے مالکان کا جشوش بنا ہوتا ہے ان کو جشوشیاں کرنے کے اوپر لگا ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک جنرلسٹ نے میاں رعوف صاحب جو ہیں انہوں نے روزنمہ پاکستان کے خلاف مقدمہ جیتا مجیبر من شامی صاحب کا جو ہے اور پندرہ لاکھ روپے آئی ٹی اینی نے کائن کو ادا کیا جائیں چیک بھی جاری کر دیا لیکن حسب سابق حسب روایت جناب شیخ مجیبر من شامی صاحب کا دیا گیا چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا اب آئی ٹی اینی کہتا ہے جی ہم نے تو آپ کو چیک دلوا دیا تھا اب چیک باؤنس ہونے کا مقدمہ درج کروائیں ان کے خلاف چیک باؤنس ہونے کا مقدمہ درج کروا کے آپ مجیبر من شامی کو گرفتار کر کے دکھوائیں ذرا مجی یہ اس سسٹم کے اندر حمت ہے کہ وہ مجیبر من شامی کو میاں رعوف کی درخواست کے اوپر گرفتار کر لیں حالانکہ میاں رعوف خیری میری کرائم رپورٹر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ آٹھ دس سال کی اس نے لڑائی لڑی ہے اس کے بعد اس کو ایک چیک دیا گیا اور وہ چیک باؤنس ہو گیا اور کوئی اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے کیا دھیر نگری مچائی ہوئی ہے ان اخباری مالکان نے اس ملک کے اندر اسی طرح میر شکیلو رحمان صاحب کے خلاف بھی ہمارے دوست گوھر بٹ کا مقدمہ پچھلے ایک سال سے اس آئی ٹی اینی صاحب نے جو بھی ہیں یہ صاحب انہوں نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے کہ جاجمنٹس دینی ہے جاجمنٹ دیں گے ان دی مینوائل کیا ہے میر شکیلو رحمان صاحب نے لاہور سے جنگ وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا جب ان کے احساس ہی نہیں ہوں گے تو آپ امپلیمنٹیشن کس پہ کروائیں گے شاید یہ صاحب اسی لیے سہولتکاری فرام کر رہے ہیں کہ میر صاحب یہاں سے چلے جائیں اپنا سیٹ اپ اٹھا کے اب پھر امپلیمنٹیشن کرا نہیں ہے کراچی جا سکے نہ جا سکے اس کا تو کلیم جنگ کے خلاف ہے جیو کے خلاف تو نہیں ہے یہ اس طرح کی فسلیٹیشن کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپرنس کے مالکان کے خلاف مقدمہ ہے وہ گزشتہ چار سال سے ہمارے عزیز جو ہیں وہ لڑی جا رہے ہیں لڑی جا رہے ہیں اور یہ آئی ٹی اینڈی چکر لگوائی جا رہا ہے وہ فیصلہ باد سے آتے ہیں یہاں پہ تاریخ بھگتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ تاریخیں ڈالی جا رہا ہے اور اس کے سٹاف کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا لوگوں کے ذریعے مالکان کو جشوشی پوری ہو جاتی ہے وہ بیچارہ جس نے درخواست دی ہوتی ہے میڈیا کا ورکر جو ہوتا ہے اس بیچارے کو پتا نہیں لگتا تو یہ ہے صورتحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی آواز اٹھا دی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی یہ اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کریں اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں